بیت المقدس مسجد اقصہ کے قریب کون کون سے دو سو تاریخی آثار موجود ہیں بیت المقدس میں واقع مسجد اقصہ مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے اس مقدس شہر کو بائبل میں یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے مسجد اقصہ قدیمی شہر کے جنوب مشرقی سمیت ایک وسیع اوریز آہاتے میں واقع ہے اس آہاتے کے گرد مستیل شکل کی پرشکوہ فصیل پائی جاتی ہے مسجد اقصہ کا یہ پورا آہاتہ شہر کے جس حصے میں واقع ہے وہ بلند ٹیلے نما ہے تاریخی طور پہ اس ٹیلے کو موریا بھی کہا جاتا ہے اس آہاتے میں موجود سخرہ مشرفہ وہ چٹان ہے جہاں میراج اقصہ کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے تھے اور یہ مقام اس آہاتے کی نہ صرف بلند ترین جگہ ہے بلکہ یہی موجود مسجد اقصہ اس آہاتے کے قلب کی حیثیت رکھتی ہے مختلف اسلامی مزدار سے اخص شدہ معلومات کے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے اس مقدس ترین مقام پہ مسجد اقصہ کی تعمیر کی اس معلومات کی روشنی سے پتا چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت الحرام کی بنیادی رکھنے کے چالیس برز بعد اس دوسرے خان خدا کی تعمیر شروع کی اور ایسا حکم خداوندی کے مطابق ہوا اس وقت یہاں کوئی کلیسہ تھا نہ ہی کوئی حیکل اس کے طویل مدد بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے عراق سے عرض قدس حجرت کی تو بیت اللہ کی بنیادیں اثر نو اٹھائیں اور انہوں نے اپنے صحابزادے سیدنا اسماعیل زبی اللہ کو مکہ مکرمہ کی آبادی پہ معمور کیا جبکہ دوسرے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام اور ان کے فرزند سیدنا یعقوب علیہ السلام خطہ اقصہ کی آبادی پہ معمور ہوئے اس کے بعد سیدنا سلمان علیہ السلام کے اہد میں اقصہ کی تعمیر نو ہوئی مسجد اقصہ کا مقدس نام اسے قرآن پاک میں خود رب کریم کی ذات نے دیا سورہ اسرہ میں اس کا ذکر اور تفسیر موجود ہے یروشلم جسے احادیث مبارکہ اور اسلامی تاریخ میں بیت المقدس کے نام سے جانا جاتا ہے قرآن کریم میں اسے اقصہ کا نام دیا گیا جسے برکتوں والی سرزمین کہا گیا ہے بیت المقدس کا یہ علاقہ اس زمانے میں ایلیا کے نام سے معروف تھا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کے اہد امارات میں پندرہ ہجری میں فتح ہوا اہد فاروقی میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو اس وقت یہاں کے بلند ترین مقام جہاں آج قبا السخرہ واقع ہے اس پہ بہت زیادہ گندگی تھی اس غلازت کا تعلق یہود کی عبادت سے تھا وہ اس بلند مقام پہ اپنی عبادت کیا کرتے اور عیسائی یہود کی نفرت میں یہاں کی توہین کرتے گندگی پھیلاتے سیدنا عمر نے عرض قدس کو فتح کرنے والے اصحاب رسول کو اس مقام کی صفائی کا حکم دیا اور خود بھی اس کام میں حصہ لیا جس کے بعد انہوں نے مسجد جامع قبلی تعمیر کرائی جو کہ مسجد اقصہ کا بنیادی حصہ باور ہوتی ہے جامع قبلی مسجد اقصہ کے جنوب میں واقع ہے مسجد کا یہ حصہ چونکہ خانہ کعبہ کی جانب سب سے پہلے آتا ہے تو اسی وجہ سے اس کا نام جامع قبلی ہی پڑ گیا یہ ایک بڑی عمارت ہے جس پر سرمئی رنگ کا ایک قدیم گمبد بنا ہوا ہے اور یہ جامع قبلی ہے دراصل یہ وہ مقام ہے جس کے ہال میں پنج وقتہ نماز پڑھی جاتی ہے امام خودبہ دینے کھڑا ہوتا ہے مسجد اقصہ کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا ہے اور یہاں کی عمارتوں میں قبیل سخرہ کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے جو کہ اسلامی طرز تعمیر کا نادر نمونہ ہے مسجد اقصہ کے احاتے میں سنہرے رنگ کا ایک بڑا خوبصورت سا گمبد ہما وقت تصاویر اور فلم کی صورت میں ہم تک پہنچتا رہتا ہے یہ ایک خوبصورت حشت کونہ عمارت ہے جس پر موجود دیدہ زیب سنہرہ گمبد پورے احاتے میں سب سے نمائع دکھائی دیتا ہے مسجد اقصہ کے نقشے کا جائزہ لیا جائے تو یہ گمبد احاتے کے این وسط میں تھوڑا بائیں جانے واقع ہے باوجود اس کے کہ قبال سخرہ مسجد اقصہ کا مرکزی گمبد نہیں ہے مگر اس کی ویڈیوز اور تصاویر اتنی عام ہیں کہ عمومی طور پہ مسلمان اسے ہی مسجد اقصہ کا مرکزی گمبد تصور کرتے ہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ مسجد اقصہ اس ساری مسجد کا نام ہے بعض لوگوں نے اس مسلحے کو جہاں سیدنا عمر فاروق نے نماز ادا کی تھی اس کو اقصہ کا نام دے دیا ہے حالانکہ حرم قدسی مکمل ہی مسجد اقصہ ہے اور یہاں نماز پڑھنا حرم مکی و مدنی کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے گمبد سخرہ یا قبال سخرہ کا نام پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ سخرہ عربی میں کسی بڑی چٹان یا پتھر کو کہا جاتا ہے یہی وہ چٹان ہے جس کے بارے میں راج حطر قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے سفر پر روانہ ہوئے کیونکہ یہ چٹان اس پورے آہاتے میں بلند ترین مقام ہے بعد ازاں اس چٹان جسے سخرہ مشرفہ بھی کہا جاتا ہے اس پہ ایک عظیم الشان گمبد نمہ امارت تعمیر کر دی گئی اور اب قبائے سخرہ کے نام سے جانی جانے والی اس امارت کا ہال مسجد اقصہ میں آنے والی نمازی خواتین کے لیے مختص ہے سخرہ سے مطالق یہ بھی مشہور کر دیا گیا کہ یہ چٹان ہوا میں مولق ہے جبکہ حقیقتاً حال یہ ہے کہ اس چٹان کے نیچے کچھ جگہ خوکلی اور زیرین جانب سے ایک غار سا نقشہ پیش کرتی ہے گمبد قبال سخرہ کی تعمیر کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب اموی خلافت قائم ہوئی تو خلیفہ وقت عبد المالک بن مروان کے دور میں مسجد اقصہ کی تعمیر نو کی گئی اس حوالے سے حافظ ابن اسیر کی البدائیہ النہائیہ میں لکھا ہے کہ اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے سن 66 ہجری میں بیت المقدس میں گمبد قبال سخرہ کا کام شروع کیا جو بہتر ہجری میں مکمل ہوا اور اس مبارک کام میں اموی خلیفہ نے ذاتی خزانے کا بھی خوب استعمال کیا بنو امیہ کے اس طاقتور خلیفہ کی بیت المقدس سے محبت و عقیدت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنا خزانہ میماروں اور ماہرین کا کاروان لے کر بزات خود عرض قدس پہنچا اور جاب بن حیوہ رحم اللہ جیسی پاک باز ہستی کو یہ کام سوک پر ہدایت کی کہ تعمیر و توسی کے کام میں رقم خرچ کرنے کی پرواہ نہ کی جائے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حرم قدسی کے بلند مقام والی جگہ پہ ایک بڑا اور خودصورت گمبد تعمیر کرنے کا حکم دیا اس گمبد کو ہی قبائل سخرا کہتے ہیں قبائل سخرا کو ایک امارت کی طرح تعمیر کیا گیا ہے اس کے چار دروازے ہیں چھت پہ ساج کی لکڑی کے ساٹھ ہزار ٹکڑوں سے دیدہ زیب نقاشی کی گئی ہے جبکہ ایک ہزار شموں سے روشنی کا احتمام کیا گیا حرم مسجد اکسا کے لیے کئی دروازے بنائے گئے اور روشنی کے لیے پانچ ہزار قندیلیں نزب کی گئیں جس سے رات میں بھی دن کا گمان گزرتا تعمیر و توسی کا کام مکمل ہونے کے بعد قبائل سخرا کی زیارت کا وقت مقرر کیا گیا قبائل سخرا کو مشک و زافران سے اس قدر مہکایا گیا کہ جو شخص بھی اس کی زیارت کے لیے آتا دن بھر اس کی پوشاک سے خوشبو آتی رہتی اور لوگ خوشبو سے اندازہ لگا لیتے کہ یہ شخص قبائل سخرا کی زیارت سے واپس لوٹا ہے عموی اہد میں بیت المقدس کی اس تعمیر نو کا آغاز تو خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں شروع ہوا جو بہت بڑا منصوبہ تھا جس کی تکمیل میں تیز برس کی طویل مدت لگی 66 حجری با مطابق 685 عیسوی میں شروع ہونے والا یہ منصوبہ 96 حجری با مطابق 715 عیسوی میں مکمل ہوا خلیفہ عبد الملک کا یہ منصوبہ اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے ہاتھوں تکمیل تک پہنچا جس میں جامعہ قبلی کی تعمیر نو بھی کی گئی اسی طرح اقصاء قدیم جو کہ جامعہ قبلی کے زیری حصے میں واقع ہے اس مقام کی تعمیر بھی خلافت بنو امیہ کے اہد میں ہوئی یہاں تعمیر کا مقصد ایسی گزرگاہ کی تعمیر تھی جہاں سے شاہی خاندان سے وابستہ افراد سہولت سے آسکیں یہ گزرگاہ مسجد کی جنوبی سمت میں تعمیر کی گئی جبکہ جبکہ اس مقدس و متبرک اہاتے کی مزید تعمیرات میں مسجد برراک بھی شامل ہے جو دیوار برراک کے پاس واقع ہے اس کے علاوہ مسئلہ مروانی یا مروانی نمازگاہ مسجد اقصاء کے زیری حصے میں واقع جائے نماز ہے جو کہ مشرقی سمت میں واقع ہے جبکہ متعدد پانی کی سبیلیں کوئیں نشستگاہیں اور المدرسہ علشرفیہ سمیت دیگر کئی مدارس بھی موجود ہیں جس اہاتے میں مسجد اقصاء واقع ہے وہ قدیمی یروشلم کا چھٹا حصہ بنتا ہے ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ حرم مکی و مدنی میں مختلف ادواروں میں تعمیر و توسی ہوتی رہی مگر مسجد اقصاء کی حدود آج بھی وہیں کی وہیں ہے جو پہلے دن تھی مطلب یہ کہ اس کی حدود میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی یعنی کہ 96 حجری با مطابق 715 عیسمی سے لے کر اب تک مسجد اقصاء اسی نقشے پہ قائم ہے جیسا کہ اموی اہد میں بنایا گیا تھا قبال سخرہ کی تشہیر کا کام یہودیوں نے مکمل منصوبہ بندی اور حکمت عملی سے کیا اس کام کا آغاز سلطنت عثمانیہ کے اختتامی ایام میں شروع کر دیا گیا تھا اس کے پیچھے یہودیوں کے کچھ مقصوظ عقائد اور مقاصد ہیں یہود کے مطابق قبال سخرہ جس چٹان پہ واقع ہے وہ ان کے نزدیک تازیم کا باعث ہے اسی طرح اس گمبت کی بہت زیادہ تشہیر کے حوالے سے بعض درد مند مسلم حلقے اس تشویش کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اس سے یہود کو ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ مسجد اقصہ اور اس کا سرمئی گمبت گرانے کی اپنی پرانی سازش و خواہش پر عمل پیرا ہوں تو مسلمان اس حوالے سے حساسیت کا مظاہرہ نہ کر سکیں کیونکہ ان کے دماغ میں گمبت سخرہ رچ بس گیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مسجد اقصہ کا گمبت تو سلامت ہے اور اس دوران یہود مسجد اقصہ اور اس کے سرمئی گمبت کو نقصان پہنچانے میں خدا نہ خواستہ کامیاب رہیں حالیہ عرصے میں قبال سخرہ کی اتنی تشہیر ہو چکی کہ اصل مسجد اور گمبت پسے منظر میں چلے گئے اور ہماری عقیدتوں کا مرکز یہی گمبت بن گیا اب ذکر کرتے ہیں مئی دو ہزار اکیس کے رمضان میں حالیہ اسرائیلی حملوں کا اسرائیلی جاریت کا آغاز شیخ جرہ کے علاقے سے ہوا یہ عرض قدس کا قدیمی علاقہ ہے جہاں کئی صدیوں سے مسلمان آباد ہیں جہاں حالیہ دنوں میں ایک متنازع عدالتی فیصلے کے تحت شیخ جرہ سے مسلمانوں کو نکالا گیا اور وہاں یہودیوں کو آباد کیا جا رہا ہے جس پہ مسلمانوں نے احتجاج کا اعلان کیا اور رفتہ رفتہ یہ معاملہ پورے فلسطین تک پھیل گیا شیخ جرہ بنیادی طور پر فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کے ذاتی معالج اور ماہر جرہ تھے صلاح الدین ایوبی نے انہیں یہ علاقہ دے دیا تھا اور انہی کے نام کی نظبت سے اس علاقے کو آج تک شیخ جرہ کہا جاتا ہے شیخ جرہ سمیت کئی علاقوں سے یوں ہی فلسطینی مسلمانوں کو اسرائیلی ریاست بزور طاقت گھروں سے بے دخل کر کے وہاں یہود کو آباد کیا جا رہا ہے اور یہ قدیمی علاقے خاص کر یہود کا حدف ہیں کیونکہ یہاں سے مسلمانوں کو نکال کر یہود بستیوں کی تعمیر کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بٹھانا ہے اور سارے قدیمی علاقوں سے مسلمانوں کو نکالنے کا اصل مقصد مسجد اقصہ کو شہید کر کے حیکل سلمانی کی تعمیر کی یہود کی خواہش ہے جو طویل مدت سے ان کے سینوں میں دبی پڑی ہے اور اس کی راہ میں مسجد اقصہ کے قرب و جوار میں آباد فلسطینی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں